اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے اوفیشل یوٹیوب چینل اچھا جے اپنے ٹائٹل سے دیکھ لیا ہوگا میں امران خان کے ایک جلسے کی بڑی خوبصورت ویڈیوز آپ کے پاس لے کے آیا ہوں اور یہ ویڈیوز اس لئے امپورٹنٹ تھیں آپ سے شیئر کرنا کیونکہ اس میں امران خان کا جو سٹائل ہے وہ بہت ہی اگریسف تھا پچھلے تین چار مہینوں میں امران خان نے جلسوں کی ایک بہت لمبی کتار لگا دی تھی اور اس پوری کتار میں میں نے آج تک امران خان کو اتنی اگریسف باتیں کرتے نہیں دیکھا یہ ان دنوں کے جلسے ہیں جب شہباز گل جو تھے ان کو ریسٹ کیا گیا اور ان کے اوپر جسمانی تشدد کیا جا رہا تھا اس وجہ سے امران خان جو تھے بہت زیادہ غصے میں بھی تھے میں آپ کو ویڈیو کلپس دکھاتا ہوں پہلے کلپس دیکھ لیں پھر ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکیشن کرتے ہیں میں ویڈیو پلئے کرتا ہوں آپ اس کو اپنی سکرینز پہ دیکھیں جی ویڈیو سٹارٹ ہے یہ جو ٹیلی فون ٹیلی فون آتا ہے جی کمنام نمبر سے دھمکیاں دینے کے لیے واپس دھمکیاں دو ان کو چوٹ رہتا ہے واپس دھمکیاں اس کو جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں واپس دھمکیاں دو ان کو یہ ہوتے کون ہیں یہ ہوتے کون ہیں آپ کو ڈڑانے والے آپ ہیں اس ملکی کون عوام عوام ہے ملک کا جو ملکی قیادت عوام کا پیسلہ ہے یہ خوبیہ نبروں سے دھمکیاں دھمکیاں کہ ہم دیکھ کر دیں گے وہ کر دیں جو کرنا کرو ہم بھی کریں گے یہ ضرور سوال پوچھوں گا کہ آپ نے کم از کم سمجھ دو جانا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں آج ساری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے کہ ان چوروں کو کبھی سیلیکٹ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کا عربی چیف اور ذرا میں اب آپ کو تھوڑی سے ذرا ویڈیو دکھا دوں کیونکہ جو نواز شریف نے جس کو سیلیکٹ کیا ہے اپنی بیٹی کو بیٹی نے ایک گھنٹہ زندگی میں کام نہیں کیا ایک گھنٹہ زندگی میں کام نہیں کیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے محنت کیا بیٹی کی جو سب سے بڑی لواز شریف کی بیٹی کی جو سب سے بڑی کالٹی ہے اس کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولے میں اس نے پی ایش ڈی لی ہوئی ہے یہ ذرا آپ سنیں مریم سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کے عرب و روپے کے باہر محلات ہیں مریم سے پوچھا کہ آپ کے عرب و روپے کے باہر محلات ہیں یہ آج سے دس سال پہلے تو مریم بی بی کیا کہتی ہیں ذرا سنیں اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری سنسل لندن میں پوچھا پوچھا دھول کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پوچھا نہیں ہے میں اپنے والد کے خاصے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پوچھا یہ کہاں سے نکال کے لیا ہیں میرے نام پاکستان میں کوئی پروپرٹی نہیں ہے یہ تو ایڈین کی پاس ہے مجھاری کے پاس پاکستان میں پروپرٹی نہیں ہے یہ مجھاری وہ احساس پروگرم میں اس نے اپنی درخواست دی ہوئی ہے کہ مجھے کوئی گھر دے دیں سود کے بغیر میں بڑے بڑے حالات ہیں میرے اچھا آپ نوجوانوں ایک چیز اور یاد رکھنا کبھی ایک حدیث نہ بھولا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ شیطان انسان کے گنوں کو نشر کرتا ہے اللہ الحق ہے اس کا وعد ہے کہ سچ سامنے آنا ہے سچ کا خدا ہے میری لنن تو چھوڑیں پاکستان میں پروپرٹی نہیں ہے میرے تو رہنے کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ الحق نے چار سال کے بعد ایک انٹرنیشنل انکشاف کر دینا ہے پینما پیپرز ایک دنیا میں انکشاف ہو گیا کہ جنہوں نے اپنی پروپرٹیز چھپائی ہوئی تھی وہ سارا سامنے آ گیا اچھا جی یہ تھے جی کچھ ویڈیو کلپ اور امران خان کا سب سے پہلا جو جملہ تھا توڑ دو بھت توڑ دو غلامی کے بھت توڑ دو امران خان آج سے پاکستان کے اندر ایک پہلا لیڈر ہے جو اتنا زیادہ دبنگ آیا ہے نائنٹین سیونٹیز میں ہمارے پاس زلفکار علی بھت تو تھے اور اس کے بعد سے پاکستان کو اب جا کے کوئی ایسا لیڈر ملے ہے جس کے اندر اتنی جرت ہے اور جس کے اندر اتنا ایٹیچوڈ ہے کہ وہ پوری عوام کو اپنے پیچھے لگا سکتا ہے نائنٹین سیونٹیز میں زلفکار علی بھت تو جب تھے تو تب ہمیں دیکھنے میں اس طرح کے جلسے ملا کرتے تھے ان کے اندر ہمیں اس طرح کا جوش اور ولولہ ملتا تھا ان کی جو کراؤٹ تھا اس کے اندر ہمیں اس طرح کا غصہ ملتا تھا جو کہ کرپٹ حکومت کے خلاف ہوتا تھا بارال زلفکار علی بھت تو جو تھے وہ اپنے آپ کو بچا تو نہ سکے اور ان کو سزائے موت ہو گئی تھی اس کے بعد اب اتنے سالوں بعد پاکستان نے عمران خان جیسا لیڈر دیکھا ہے جو کہ اس طرح آواز بلاند کر سکتا ہے جو اپنی عوام کو یہ کہتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جتنے بھی ڈر کے بوت ہیں ان سب کو توڑ دیا جائے جب سے یہ ریجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہوا ہے تحریک عدم اعتماد پاکستان میں آئی ہے پاکستان کی عوام کے اندر ایک ڈیفرنٹ قسم کا غصہ آنا شروع ہو گیا ایک حد ہوتی ہے کہ جب آپ کسی انسان کو لوٹیں جب آپ پہلی دفعہ کسی کے گھر چوری ہوتی ہے تو وہ انسان تھوڑا ڈر جاتا ہے جب اس کے گھر دوسری دفعہ چوری ہوتی ہے تو وہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا کیا سین تھا کہ میری دوسری دفعہ بھی چوری ہوئی ہے لیکن جب گھر میں سو بار چوری ہو جائے تو جو گھر والا فرد ہے وہ ڈرنے کے بجائے پھر اس کے اندر ایک بہادری اور ایک غصہ آ جاتا ہے سیم یہی سین جو ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ اور پاکستان کی پوری عوام کے ساتھ ہے اور عمران خان اور پوری عوام اس وقت شدید غصے میں آئے کیونکہ ہمارے ملک کو بری طرح لوٹا گیا ہے ہینڈلرز کے ذریعے ملک کے اوپر ایک ایسی حکومت لاکے بٹھائی گئی ہے جو کہ ہمیشہ سے اس ملک کو لوٹ دی آئی ہے پچھلے تیس چالیس سال سے ان دو خاندانوں کی حکومت تھی اور اب ان کے ساتھ ملک کے باقی جو کرپٹ ٹولے ہیں وہ سب مل گئے ہیں تیرہ پارٹیاں مل کے اس وقت ملک کو شدید برے طریقے سے لوٹ رہی ہیں اور غم کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ اور جو پاکستان کے نیوٹرل ادارے تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل چکے ہوئے ہیں بارال عمران خان کا غصہ جائز ہے اور عمران خان نے پوری عوام کو شعور دی ہے ان کو جگایا ہے اور عمران اب عوام میں اس چیز کی حمد آئی ہے کہ وہ کرپٹ لوگوں کے خلاف کچھ بول سکتے ہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو عمران خان نے جو کرپٹ ہمارا ٹولہ ہے اس ملکہ شریف خاندان اس کے بارے میں بڑی اچھی ان کی تعریف بیان کی ہے مریم نواز ایک ایسی سرٹیفائیڈ کرپٹ چورنی ہے جو کہ جس کے بارے میں عمران خان ٹھیک کہتے ہیں کہ اس نے زندگی میں ایک گھنٹہ بھی کوئی محنت کا کام نہیں کیا ہمیشہ سے وہ اپنے باپ کے پیسے پر پلتی رہی ہے اور باپ کا پیسہ حلال کا ہوتا تو شاید اس کی حرکتیں بھی کچھ بہتر ہوتیں لیکن باپ کا پیسہ کیونکہ چوری کا اور حرام کا تھا تو اس لئے اولاد بھی آگے سے ایسی پیدا ہوئی ہے بارال مریم نواز ابھی ریسنڈلی ایون فیلڈ کیس میں ان کو رہا کیا گیا ہے اور کیس جو ہے وہ ڈسمیس ہو گیا ہے یہ ایک بڑی دکی اور پریشانی کی بات ہے اور عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں اس کی مین وجہ یہی تھی کہ انہوں نے نیب کے اندر کچھ ترامیم کی تھی اور انہی رولز کے بدلے یہ اب بچے ہیں اور یہ اپنا پاتفے بنا رہے ہیں نواز شریف کو پاکستان لانے کے لیے بارال عمران خان نے ان لوگوں کی بڑی اچھی تعریف بیان کی پورے جلسے میں اور بتایا کہ یہ لوگ کس طرح اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور کس طرح اس ملک کے خلاف ہیں بارال یہ تھے کچھ کلپس جو میں آپ لوگوں سے ویڈیو کے شیئر کرنا چاہتا تھا مجھے کلپس بہت پسند آئے تھے اس لئے میں چاہتا تھا کہ میرے ویورز بھی اس کو دیکھیں آپ لوگ میرے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی سپورٹ سے ہی میرا چینل جو ہے وہ گروہ کرے گا انشاءاللہ میں اس طرح کی اور ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا اپنے خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ